پلوشاہ یہ جو ریپورٹ آئی ریلوے حادثے کے حالے سے 76 لوگوں کی جان گئی اس واقعے کے اندر اور ابتدائی تو ردعمل یہی تھا کہ یہ تو خود ہی لوگ سٹنڈر لے کر چڑ گئے تھے اسی وجہ سے آگ لگی لیکن اب انکوائری ریپورٹ کہتی ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ تھا اور وہ جو میک شفٹ ایک کچن بنایا گیا اس کے سبب اتنے لوگوں کی جان چلی گئی اب اس کا ذمہ دار کسی کو ٹھیرا تو دیا ہے ریپورٹ کے اندر لیکن سزا کسی کو ملنے کا وہ عمل کیسے آگے چلے گا دیکھئے میں نے ریپورٹ میری نظر سے نہیں گزری اور اتفاقا میں تھوڑی لیٹ بھی آئی ہوں لہٰذا میں آپ کے زبانی سن رہی ہوں لیکن بہرحال جو بھی ریپورٹ میں لکھا ہے اسے قطع نظر چونکہ اس حکومت کا بہت اونس رہا ہے اور بڑا فوکس رائی جو سپریم کورٹ نے جس کو ناہل کر دیا یا جس کے اوپر ریمارکس دے دیئے سیسیلین مافیا یا اس قسم کی باتیں جو آپ نے سنی ہوں گی ان کے موں سے بارہا تو اسی سپریم کورٹ نے اس وزارت کے جو منسٹر ہیں ان کے بارے میں بہت سیریس ریمارکس دیئے یہ وہ انہوں نے یہ تک آئے کہ وہ شخص ہیں جو باقی ہر بات کرتے ہیں اور ہر شام ہر ٹی وی چینل پر ہر روز بیٹھ کر لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑانا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا حکومت کے فیصلے بیان کرنا عمران خان سے اپنی قربت دکھانا اور کیا ایسی بات نہیں ہے جو ان کے موں سے نہیں نکلتی لیکن ان کے اپنے ہی حکومت کے ایک اور ممبر نے کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسیمبلی نے کھڑے ہو کر یہ الزام بھی لگایا کہ اس وزارت میں دیر دیر لاکھ روپے کی نوکریاں بک رہی ہیں اگر تو وہ ممبر جھوٹا تھا تو پھر اس کے خلاف کوئی کاروائی ہے تو ہمیں بتائیں اگر وہ ممبر سچا تھا تو پھر شیخ رشید کے خلاف کاروائی ہے تو ہمیں بتائیں اور اگر کچھ نہیں تھا تو پھر آپ مان لیں کہ آپ ہاتھ ساتھ کو نہ گار ہیں اب آپ ندیم ملک صاحب دیکھیں چاہے کوئی بھی ہو شیخ رشید صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو بات یہ ہے کہ ستر جلیو علاشیں جو لوگ جل کے مرے ہیں چاہے کوئی بھی ہو یہ اتنا بڑا بوجھ ہے ایک انسانی عام جو ضمیر آپ کا ہمارا جیسے ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں برداشت کر سکتا اس قدر لرزا دینے والے واقعے کے بعد بھی انہوں نے استیفہ نہیں یا جو دوسروں کے استیفے ہر گلی ہر چوک ہر چوراہے پہ مانگتے تھے ان کو پتہ ہے کہ کس گھر کس پولیٹیکل فیملی میں کیا ہو رہا ہے باپ بیٹے میں لڑائی ہے بھائی بھائی میں لڑائی یہ سب انہیں پتہ ہے انہیں یہ نہیں پتہ کہ ان کی وزارت میں کیا ہو رہا ہے انہیں یہ پتہ ہے لوگوں کی پگڑیاں کیسے اچھالنی ہے لوگوں کی عزتوں کا کچھرہ کیسے کرنا ہے انہیں یہ نہیں پتہ کہ جب انسانی جسم کو آگ لگتی ہے تو کتنی عذیت ہوتی ہے یہ ان کو نہیں پتہ اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ جو لوگ جل کے اس میں شہید ہوئے ٹرین کے حادثے میں اس کے پیچھے ان کے گھروں پر کیا گزر رہی ہے تو لہٰذا یہ جو باتیں ابھی آپ نے دکھائیں عمران نیازی صاحب کی یا یہ باتیں غلط تھیں اس وقت لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا تھا یا آج کی کنڈکٹ غلط ہے یا یہ وہ زمانے کفر کی باتیں تھی اور اب ریاست مدینہ ہے ہمیں یہ تو بتائیے ان کو چاہیے کہ جو متعلقہ وزیر ہیں اور ان کے جو بھی چیئرمین اور ہیڈ ہیں سینئر لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درد کروائیں پھر یہ معاملہ انصاف طلب کریں اب سپریم کورٹ سے آگے کون ہے جس کی بات ہم سمجھیں کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ ریپورٹ آگی ہے کیا آپ کیوں نہیں چاہتے